غصہ پینے والے ہم ہیں یا نہیں لوگوں کو درگزر کرتے ہیں یا نہیں یا بس اگر کسی کی کوئی بات بری لگ گئی تو دل میں رہ کر ساری زندگی گزار لیتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِم مِن رُبِّكُم سَارِعُوا کا مطلب ہوتا ہے دوڑو ایک ہوتا ہے عرام عرام سے چلنا اور ایک ہوتا ہے ذرا تیز چلنا اور ایک ہوتا ہے سابقو سابقو میں دو آدمی یا دو سے چار لوگ مل کر آپس سے مقابلہ کر رہتے ہیں بھاگنے میں اور ساری اہو کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے مل کے دوڑ رہے ہوتا ہے اللہ تعالی نے یہاں ثابت کو بھی نہیں کہا چلنے کا بھی نہیں فرمایا آگے بڑھنے کا بھی نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے مل کر دوڑ لگا دوں کہاں دوڑ لگا دوں اَلَى مَغْفِرَتِم مِن رَبِّكُم اپنے رب عز و جل کی مغفرت کی طرف دوڑ یعنی یوں سمجھو کہ کسی ایک جگہ مغفرت مل رہی ہے اور سارے مل کے وہاں دوڑ لگا دوں اور وہ کیسے لگے گی کہ فرائض و واجبات کی باوندی کرو رب کی رضا والے کام کرو گویا کہ ان کاموں کے ذریعے تم اللہ تعالی کی مغفرت کی طرف دوڑ رہے ہو وَجَنَّتِن اور اُسْ جَنَّت کی طرف دوڑو اَرْدُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْدُ جس جنت کی جو چوڑان ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے وَعِدَّتْ لَلْمُتَّقِينَ اور وہ تقوے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے کون سے تقوے والے جن کے اندر یہ اصاف ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْدَّرَّا وہ جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور رنج میں بھی خرچ کرتے ہیں سررہ اور دررہ دونوں کیفیتوں میں خرچ کرتے ہیں مال ہوتا ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں نہیں ہوتا تو بھی خرچ کرتے ہیں جب خوش ہوتے تو بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں جب تکلیف ہوتے تو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْدِ اور غصہ پینے والے ہیں غصہ آ جاتا ہے کیونکہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے لیکن غصہ آئے تو بندہ اس کو پی لئے یہ بہت بڑا وسط ہے اہلِ ایمان کا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْدِ غصہ پینے والے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں کو معاف کرنے والے اب دیکھیں ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لیں ہمارے اندر یہ تین باتیں ہیں یا نہیں غصہ پینے والے ہم ہیں یا نہیں لوگوں کو درگزر کرتے ہیں یا نہیں یہ بس اگر کسی کی کوئی بات بری لگ گئی تو دل میں رہ کر ساری زندگی گزار دیتے ہیں معاف کرنے کا جذبہ کتنا ہے آپ علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا اور جبریل امین نے حاضر ہو کر کہا بلکہ ملک الجبال نے حاضر ہو کر کہا جو فرشتہ پہاڑوں پر معمور ہے اس نے حاضر ہو کر کہا کہ آپ کہیں تو میں پہاڑوں کو ملا کر ان کو ختم کر دوں آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ان میں کچھ لوگ وہ ہوں گی یا ان کے بعد میں آنے والی نسلے وہ ہوں گی جو اللہ کا نام لینے والی تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ان سب کو معاف فرما دیا جو پتھر مانے ان کو بھی معاف فرما دیا آج اگر ہمارے حق میں کوئی تھوڑی سی کمی کر دے ہم معاف نہیں کر دے یہ جو تقوی پرہزگاری ہے یہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے اس میں اپنے آپ پر کنٹرول بھی ہونا چاہیے بلکہ غیبین الغیز غصہ پینے والا ہو اور روزے کی حالت میں آدمی کو زیادہ غصہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی سی بات پر غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو پینے والا ہو اور لوگوں کو معاف کرنے والا ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنے والا ہو یہ تینوں چیز اگر اس کو حاصل ہے تو واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتا ہے محسن مطلب احسان کرنے والا تو کیسے احسان ہوا خرچ کرنا یہ بھی احسان ہے غصہ پی لینا اور سامنے والے کو باتیں نہ سنانا یہ بھی احسان ہے اور اسی طریقے سے لوگوں کو معاف کردینا یہ بھی احسان ہے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے